جیسے جیسے ورلڈ کپ دوزار تیس قریب آتا جا رہا ہے جتنے بھی ایکس کرکٹر ہیں وہ اپنی چار جو ہیں وہ ٹیمز بنا رہے ہیں اب جو ہے وہ کرس گیل نے چار سیمی فائنالیسٹ ٹیمیں بنائی ہیں وہ کون سی چار سیمی فائنالیسٹ ٹیمیں ہیں وہ آپ کو بتیں گے اس کے علاوہ شہداب خان کا بڑا بیان سامنے ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا ورہ میچ اہم نہیں ہے پاکستان کے لیے پھر کیا ہے اہم وہ بھی آپ کو بتیں گے تو اگر آپ آئیں ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ اگر بیل آئیکن کو بجانا نہ بھولے گا تو بات کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں اگر آپ کو بتاؤں تو گریس گیل نے چار سیمی فائنالیسٹ ٹیمیں بنے جس کے اندر پاکستان اور انڈیا اگر میں اوورال ایکس کرکٹرز کی بات کروں جس ٹائم پہ ناصر حسین ہو گئے رکی پونٹنگ ہو گئے اس کے علاوہ بھی کئی سارے انڈیا کے کرکٹرز ہو گئے وہ جو بھی چار سیمی فائنالیسٹ � تیمیں بنا رہے ہیں اس کے اندر پاکستان کو ضرور رکھ رہے ہیں اگر میں کرس گیل کی بات کروں جنہوں نے کہا کل کہ انڈیا پاکستان اس کے علاوہ انہوں نے دو جو اور ٹیمیں بتی ہیں جس میں انگلینڈ اور نیو زیلنڈ کو انہوں نے رکھا ہیں انہوں نے اسٹریلیا کو اپنی چار سیمی فائنالیسٹ ٹیم میں جو ہے وہ نہیں رکھا اس کے علاوہ شہداب خان کا جو ہے وہ بڑا بیان سامنے ہے شہداب خان کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ زیادہ ہیں یعنی پاکستان اگر انڈیا والا میچ ہار بھی جاتا ہے تو ہمارے لیے یہ میٹر نہیں کرتا بلکہ پاکستان کے لیے میٹر یہ کرتا ہے کہ ورلڈ کپ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے اندر جیت کریں نو کے انڈیا سے جیت کر ہم آج ہیں اور انڈیا سے جیتنے کے بعد ہم اتنی خوشی منانے لگ جائیں انڈیا والا میچ جو ہے وہ کہتے ہیں اہم نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے اس ٹائم اہم ورلڈ کپ دوہزار تیس جیتنا ہے